مزید لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ڈیس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن بہت آسانی آپ کو ملسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمزہ بھٹی آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جابز پر پاکستان میں اس ٹائم جو ہے منسٹی آف فورن افیرز میں جابز آ چکی ہیں اس حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ اسی ویڈیو میں اور اس کے علاوہ اس کا جو فارم ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ جو ویب سائٹ پر جا کے جو فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکیں اس کے بعد آپ جو ہے اپلائی بھی کر سکیں گے بہت سانی سب سے پہلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں فورن افیرز کے حوالے سے وزارت خارجہ میں جو سیٹس آناؤنس ہوئی ہیں وہ ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں اس حوالے سے بات کی جائے گی اور آپ لوگ جو ہے کس کس جابز پر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے ایڈوکیشن ایج اور نمبر آف سیٹس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کنڈیڈیٹس بھی جو بھی اپلائی کرنے چاہتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں کنڈیڈیٹس ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی اس ویڈیو کو دیکھ کے آسانی کے ساتھ سمجھ کے اس کے بعد جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے کیا ہم اس میں الیجیبل ہیں یا نہیں ہے اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے گی اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ سبسکرائب کر لیں گے آج ہم کنڈیڈیٹس بات کرنے لگے ہیں ہمارے پاس جو اناؤنس ہوئی ہیں ابھی وہ منسٹری فوراں افیرز میں اناؤنس ہو چکی ہیں میں آپ کو ایک ایک جوپس کے حوالے سے ڈیٹیل بتاؤں گا جو آپ نے فی الحال ابھی تک آپ نے سننی ہے اس کے بعد آپ نے فارم پر نظر ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کے لیے کرنا ہے سب سے پہلے جو فوراں افیرز میں جوپس اناؤنس ہوئی ہیں اس میں نمبر ون پہ ہے اسسٹینٹ اسسٹینٹ جو سکیل ہے اس پر پاندرما سکیل ہے اور اس کے لیے جو ایڈوکیشن چاہیے وہ آپ کو چاہیے گریجویشن کیا نہیں کہ آپ نے بی ای بی ای سی یا بی سی کیا ہوا ہو اور اس کی ٹوٹل چار سیٹیں ہیں پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اور جو میں ابھی ٹوٹل سیٹس بتاؤں گا اور کتنی کتنی سیٹس کس کس پروینس کے لیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں چاہے کس اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کا اسسٹینٹ ہوتا ہے خ opinion اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں 가把ہ کے لیے اس کی تاریم شكل مانگی ہے اور اس کے سیٹیں ٹوٹل و نہوں ہے اٹھارے سے تیس سال مانگی گئی ہے ریلیکسیسن لاغوں کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہونے بیشنل سپورٹ ٹیکنیکل ٹھیک ہے نا بی سیس کیا ہونا چاہیے یعنی کہ بیچلر اپ کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے ایک سیٹ ہے اس کی میں نے آپ کو بات کیا نا بی سی کہتے ہیں لوگ اس کو بیسکلی اس کی ہوتا ہے بی سیس پیسٹ ہے اور اس میں ایک سیٹ ہے اور اٹھانو سے تیس سال جو ہے وہ ایج مانگ گئی ہے اس کے بعد سٹائنو ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے چودن سکیل کی یہ جوب ہوتی ہے بہت اچھی جوب ہے اور اس میں جو ہے سٹائنو ٹیسٹ میں جو ہے انٹر میڈیٹ پلس شورٹ ہینڈ شورٹ ہینڈ جو ہے نا یہ کورس ہے مینیموم تین مان چار مند میں جو ہے وہ بچہ کر لیتا ہے جس کو کیڑے مکوڑے والی لینگویج بھی کہا جاتا ہے اس میں اکتیس سیٹیں ہیں اٹھانہ سے تیس سال جائے وہ ایج ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں میں مطلب ہوتا ہے اسے مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ٹیسٹ ہے اور اس میں ٹوٹل چو سیٹیں ہیں ہیں وہ پورے پاکستان کے چونتیس ہیں ٹھلٹے فور اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اس کے لئے مانگی جاتی ہے تعلیم اس میں جو ایج ہوتی ہے وہ 18 سے 30 سال ہوتی ہے اور اس میں جو ٹوٹل سیٹیں ہیں ہرورڈ وین کی وہ 44 ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیکنکشن کی ٹیکنکشن کا نامہ سکیل ہے انٹرمیڈیٹ مانگ گئی ہے اس میں ایک سیٹ ہے اس کے بعد ہے ڈرائیور ڈرائیور کا چوتھا سکیل ہے انڈر میٹرک ہونا چاہیے چودہ سیٹیں ہیں ٹوٹل ڈرائیور کی اور 18 سے 35 سال جو ہے وہ ایج ہونی چاہیے اس کے بعد ہے ڈسپیچ ڈائیور چوتھا سکیل ہے اور اس میں انڈر میٹرک ہونا چاہیے ایک سیٹ 18 سے 35 سال جائے پس کے بعد ہے مشین اوپریٹر اس منٹی ہے earning میٹرک ہے اور اس میں ہے مشین اوپریٹرو میں 3 سیٹیں ہیں 18 سے 38 سال مانگ گئی ہے نیب کسیل ایک سیٹ ہے انڈر میٹرک ہونا چاہیے اور چونتیس سیٹیں اچھاں سیٹے ہیں انڈر میٹرک ہونا چاہیے اور اس میں ساتھ سیٹے ہیں ٹوٹل اٹھا سی تیس سال ہے اچھا اپلائے کہ آپ نے جو ہے اب میں اس کا جو لنک ہے نا اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اسی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اچھا میں نے آپ کو یہ ٹوٹل جوپس کی نمبر او پورٹس کا بھی بتا دیئے ہے ایجوگیشن کے حوالے سے بات کر لیے نمبر او سیٹس کے حوالے سے بات کر لیے ایج کے بارے میں بھی بات کر لیے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہو ہوں وہ ا�مارے پاس کہ کون سے پروینس میں کتنی سیٹس یہ ہے وہ کیں گئی ہیںشن پہلے کے ہم نے بات کی تھی اس میں ہمارے پاس تھی ٹوٹل سوٹن 배نڈنج مجھے پنجاب کے لیے دو سٹے ہیں جبکہ سندھ کے لیے ہاں وہ بھی دو سٹے ہیں اس میں کسی صبح کے لیے نہیںлюсt کے بات سائفر اس کے بات کی گئی تھی اس میں پنجاب کے لیے ٹوٹل نو سٹے ہیں سندھ کے لیے جو ہیں وہ ٹوٹل نہیں پنجاب کیلئے جو ہے نا وہ ٹوٹل پندرہ سیٹیں ہیں جس میں وومائن منوریٹی کوٹا اور ڈیسیبل کوٹا بھی شامل کر کے سندھ رولر کی بات کی جا تین ہے سندھ اربن کی تین ہے کے پی کے دو ہیں بلوچستان کی ایک ہے اور گلکل بستان کی بھی ایک ہے ٹوٹل یہ چیٹیں ہیں شبیس اس کے بعد ایک communication assistant کی اس میں پنجاب کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ پانچ ہیں سندھ رولر کی ایک ہے کے پی کے دو ہیں اور جنرل سیڈ بھی دو ہیں ٹوٹل یہ نو سیٹیں ہیں سٹینو ٹیپسٹ کی بات کی جو تو پنجاب کی ٹوٹل سیٹیں گیا رہا ہے سندھ رولر کی چار ہیں کے پی کے پانچ ہے بلوچستان کی دو ہیں اور گلکل بستان کی ایک ہے ٹوٹل سیٹیں اکتیس ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی اپریشنل سپورٹ ٹیکنکشن کی تو اس میں مانگ گئی تھی اس کی ایک سیٹ ہے پورے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں بی سی ایس مانگ گیا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے اور بی ایسی بھی اگر کسی نے کی ہونا تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپر ڈیوین کلارک کے لیے جو پندرہ سیٹیں ہیں نا ٹوٹل وہ پنجاب کی ہیں اس کے بعد سندھ کی پانچ ہے سندھ اربن کی دو ہیں کی پانچ ہے بلوچستان کی تین ہے ٹوٹل چوتی سیٹ جا کے بنی ہیں انٹرمیڈیٹ مانگ گئی ہے لوڑ ڈیوین کلارک میں جی اس میں لوڑ ڈیوین کلارک میں میریٹ ٹریک مانگ گئی ہے اور اس کی آپ کی ورلڈ پر ٹائپنگ سپیٹ جو ہے وہ تیس ہونی چاہیے پنجاب کی ٹوٹل ہیں سیٹیں تیرہ سندھ کی پانچ سندھ اربن کی تین کے پی کی دس فارٹہ کی تین چہوالیس سیٹ ہے اور ٹیکنیشن کی جو ہے وہ میریٹ پہ ہوگی وہ ایک سیٹ ہے ٹوٹل پورے پاکستان میں بیات میں مانگ گئی ہے ڈرائیور کی جو سیٹس ہیں وہ پنجاب میں ٹوٹل ساتھ ہیں سندھ اربن میں دو ہیں سندھ اربن میں دو ہیں سندھ اربن میں 응ischer کپیکے میں دو ہیں اوربلوچستان میں ایک ہے ٹوٹل چودہ سیٹھ ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب کی بات کیجئے پنجاب جنرل پنجاب کی تو اس میں ایک ہی آتی ہے اور اس فندے Allroundοιšíلس اپریٹرrite brighter شرک اٹھا تو اٹھا ہے اور اس کے علاوہ نہیں فندہ مئیٹ پہ ایک ہوگی پنجاب کی بھی ایک ہوگی اور اس کے علاوہ جنرل سیٹ بھی ایک ہوگی ٹوٹل تین سیٹ ہیں نیپ قاسد کی بات کیجئے تو پنجاب میں سترہ سیٹ ہیں سندھ میں چار سنٹری بھرکر سنٹری بھرکر کی جو سیٹس ہے سکیل اس کا ون ہے اس میں تین سیٹیں جو ہے وہ پنجاب کی ہیں سندھ رولر کی ایک ہے سندھ اربن کی ایک ہے کپک کی ایک ہے ٹوٹل سات سیٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ یہ اب جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب لائے کر سکتا ہے اس کی ٹامز کنڈیشن میں آپ کو بتا دوں only short end application test and interview five year general age relaxation application can be download from portal ٹھیک ہے نا ایک candidate submit application for each post آپ نے نا الہیدہ الہیدہ سے جو ہے نا ون پوسٹ کے لیے submit application کروانے ایمپلائیز اپیر اور بیسی کلاو ایج دنس اپلیکیشن interview shall be hard documents copies اچے سیٹی رکنائز ministry of defense اور اس کے علاوہ foreign affairs reserve officer test and interview application جو ہے نا وہ لازٹ جو ہے نام 15 نومبر 2021 سے اپلیکیشن انکمپلیٹ یا انکمپلیٹ ہوگی تو اس کو بھول کیا کر دیں گے ریجیکٹ کر دیں گے application on the present pharma shall reach online portal پاندہ نومبر application یمدی میں ریسیو انٹریزار do not test any other discussion ٹھیک ہو گیا only shortcut ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں more than about more than about more than about more than about ھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا title salary بھی اس میں بتائی گئی ہے لیکن میں سیلری نہیں بتاؤں گا سیلری جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے ہم اس کے اوپر discussion نہیں کریں گے کیونکہ یہ کہیں بتا دینا قبل از وقت ہوتا ہے مناسب بھی اور نہیں لگتا اچھا بھی نہیں لگتا غلط پیانی کر کے ٹھیک آپ نے جو ہے یہ online جو ہے نا جا کے جو ہے نا apply کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پندرہ نومبر ہو گیا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جو بھی student جو ہے جو بھی candidates جو اپلائی کرنا چاہتا ہے میں فارم بھی اور advertisement لنک دے دوں گا آپ نے اسی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور بیٹ کے جو میں نے آپ کو اپنے موہ سے ایک ایک چیز سمجھا دیا آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لینے اس کے بعد آپ نے جو اپلائی کر دینا ہے online apply ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اور اس چینل کو جو ہے آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنا ہے اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ